بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم لوگ سکردو میں اس ٹائم ہماری فائنل دیسٹینیشن جہاں جس کے لئے ہم گھر سے نکلے تھے یہاں پہ جلوس ہے چلیم کو جس کی وجہ سے آگے نکلنا پڑھ رہا ہے کہ راستے بان نہ ہو جائیں وہ صرف ناشتہ باقی ہے ناشتہ کرتے ہیں پہ یہاں سے نکلتے ہیں آگے کچھ نیا ڈیسکور کرتے ہیں جو نوستار جو ہیں وہ گڑی کو فریش کر رہے ہیں دھو رہے ہیں ہم لوگ ابھی نکل رہے ہیں ہوتل سے آگے کھپلو کے لئے یہاں پہ بڑی بسند آئی ہیں یہاں کا ہوتل آپ جب بھی آئیں تو اس کاردو لانچ میں یہاں پہ رکھیں انہیں کی سرورسز بہت اچھی ہیں ایک تو اور یہ بوسرا ہم کا کوپریٹیو ہے جو جتنا بسٹ آف ہے اور ہمیں بڑا اچھا لگا ہے انشاءاللہ اگر ہم لابسی بھی آئے تو ہم دوبارہ یہاں پہ رکھیں گے ابھی سمان لکھیں گے گاڑی میں نکلتے ہیں پہر وہ سم نے ہمارا پوٹل تاہی ہے جو لگ پر ہمارا میں روم ملا ہوا تھا وہ سم نے پولیس سے اسکیورٹی بھی کھڑی گیا آج یہاں پہ اچھیل ام کا جروس ہے اس کی وجہ سے لاستر باندھونے کا بھی بولا دخش ہے انشاءاللہ اللہ خیل کرے گا سویل استار جہاں ابھی وہ گری سٹارٹ کی ہے گرم ہو رہی ہے آئی فون 15 آ چکے ہیں موسیقی ہم لوگ جا رہے تھے کبرو کی طرف پناستے میں مارک ریپ تھوڑکو پڑی کی ایجادگار شہدہ ہے یہاں پہ بلتستان کی ازادی کے لیے جنگ گڑی گئی تھی یہ ان کی ایجادگار شہدہ کی جگہ بنی بھی ہے اور یہاں پہ شہدہ کے نام بھی لکھیں اور تاریخ بھی لکھی بھی لکھیں اس کی بیک سائیڈ پہ بہت زیادہ پانی کی آواز آر یہ ضرور یہاں پہ کچھ پچھے چیز ہے اس طرح کی جو پانی گر رہی ہے یہ اب شاہر ہے آواز آری ہے بہت جیب بہت تیر اس کی بیک سائیڈ پہ بہت چیز ہے پانی گازمی ہے یہ پہاڑی بلکل اس طرح ہمارے اوپر گرنے والی ہے اور یہ بھی وہ آپ دیکھیں یار ایکسٹریم لیول کا میں کہتا ہوں کہ بس کردو آنے کا پیسے پورے ہوتے ہیں یہاں پہ آکے یہاں کی سب سچی بات یہ ہے یہاں پہ پیٹرول جو ہے وہ سرکاری ریٹ پہ میں بے رہے پی اے سو کا جو ڈھائیں بھرنا ہر جگہ پہ تقریباً ایک سو تیس ایک سو ستر ایس اٹھائی سو ملایاں ہم لوگ پانی کی گیرائی چیک کرنے لگیں دیسی طریقے سے بہت گیرہ پانی ہے اسے اندازہ اور اسے خموشی سے اندازہ بہت گیرہ پانی ہے ہم نے جانا تھا لیک یہاں پر کوئی اپ شاہر ہے وہاں پہ تو آگے جنوز کی ویسا داستہ بند ہے تو ابھی ہمیں یہاں سے واپس جانا پڑے گا اور ابھی ہم نکلیں گے پھر یہاں سے شاہد شاہد کھپلو یہ ساری خوبصورت وادی ہے جی وہ نیچے ہماری گاڑی ٹھیک ہو رہی ہے ابھی ہم لوگ اوپر چائے کا سسٹرم کرنے والے ہیں اور ابھی ہم لوگ ایک جگہ سائیڈ پر رکھے ہیں ہماری گاڑی کا جو پائی پتا نہیں ہے ریڈی ایٹر کا وہ تو اسا لیگ تھا اس کو وہ صحیح کر رہے ہیں اور ہم لوگوں نے اوپر سسٹرم بنایا چائے کا یہاں پہ چائے پی کے دیفریش ہوں گے اور واپس کھپلو کی طرف ہم جائیں گے ہماری کوشش ہے کہ ہم کھپلو سے ہو کے واپس اسی ہوتل میں جائیں گے تو ابھی چائے ابھی ہم لوگ یہاں پہ چائے پییں گے اس کیمرے میں میں آ رہا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ چائے ہم لوگوں نے پی لئے اور ابھی سمان ٹھا کے رہنا ہے گاڑی میں ہماری جو دو کو آ رہے ہیں بھیج میں میر اور یاسر مامو ہم لوگوں کے عددہ یہ ڈیوٹیز ہوتی ہیں سمان ٹھانا ہے یا بھرسند ہونا خیر مزا آتیا ٹور میں ہم لوگ ابھی اس جگہ پہ رکے ہیں جی اس جگہ کو میں دیکھا ہوا تھا دو طرف صرف تصویروں میں اور ویڈیوز میں دیکھا ہوا تھا اس جگہ کی جو لیند ہے دو طرف سارے درخت ہیں آپ دیکھیں ہیں سہارا پیچھے بہت پیچھے بہت پیرا ہوئی ہوا سب درخت ہیں یہاں اور بہت پیاری جگہ یہاں پہ آئے ہیں یہ کامتی ہے درخت یہ پہاڑ ہے ٹھیک ہے اور یہ نیچے آپ دیکھیں یہ پہاڑ کے بلکل نیچے سے پانی نہیں کر رہا یہ بھی یہ بھی کیا قدرت ہے جی خدا کی ہاں سے پانی آ رہا ہے نیچے یہ سارا دیکھیں کہ یہ بہت زوم کیا ہے میں نے یہ دیکھیں وہ اوپر سے پانی نیچے آ رہا ہے پہاڑ میں سے بہت سار سفر کے بعد ہم لوگ خپلو پہنچے ہیں خپلو اس کی وریف اسٹی لکھی ہوئی ہے اور یہ خپلو کا سارا آریہ ہے وہ پچھے وہ اوپر سیاچین کی پہاڑی ہیں ساری پچھے برف پڑی ہوئی ہے ساری پورا سیاچین ہے سارا یہ اوپر فورٹ ہے جی یہاں پہ ہم نے جانا تھا اور یہ آپ کو بہت قریب لگتا ہے لیکن یہ ہم سے بہت زیادہ دور ہے وہ اوپر ہے اور یہاں سے اس کا راستہ ہے پیدل یہ سارا اور یہ چار گھنڈے کا راستہ ہے اور بہت نیروجہ کیا جاتا ہے ابھی ہم لوگ پہنچے ہیں جی چکچن موسک چکچن موسک ہم پہلے وہ اوپر پیچھے پہاڑی پر گیا تھے فورٹ پر لیکن وہ راستہ بہت خراب تو ہمارے پر ٹائم نہیں تھا ابھی ہم چکچن موسک پہ پہنچے ہیں بستا ہونے با یہ چکچن مسجد ہے ٹھیک ہے اور اس کے چاروں طرف پہاڑ ہے سامنے وہ سامنے سب پہاڑیوں میں برف پڑی ہوئی ہے ساری اس کی بیک سیٹ پہ سیچی ہے یہ مسجد بہت ہی پرانی پرشین کے ٹائم کی ہے اس کی ہسٹری میں ابھی پروپر پڑھوں گا پھر میں بتاؤں گا سب سے پہلے میں اپنا تعریب کرنا چاہتا ہوں میرے نام محمد ذکریہ ہوں میں اس جمعہ مسجد چکچن کے نئے بیما ہوں میرے بڑے باری اس مسجد کے خطیب ہے میرے والد صاحب بھی اس مسجد کے خطیب تھا ہم چار سو سال سے اس مسجد کے ہمارے خاندان خدمت کر رہے ہیں سارے ساتھ سو سال قبل ساتھ سو ٹیٹسی ہجری کی باتیں اس وقت خورے بلتستان بودمت تھے بودش تھے تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے یہاں بودش کے ایک ٹیمپل بنا ہوا تھا اس ٹیمپل کو پر انہوں نے لوہے کے ایک ہارس بنا ہوا تھا اس کو وہ لوگ پوجا کرتے تھے بودش کے لوگ تو بودش کے جو پیشواتے اس کو لمحہ کرتے تھے وہ بھی اس زمانے میں ان قالم تھا جب مبلغ اسلام جو عمیر قبیر سیدیل حمدانی رحمت اللہ جو وہ تصورت کے لوگ تھے وہ صوفی کرام میں سے تھے وہ ان کے ساتھ مبایسہ مکلمہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کلمہ پڑھیں تو بودش کے پیشواتے نے کہا ہمیں کوئی موجدہ کرامت دیکھائے تو ہم کلمہ پڑھیں گے تاریخ میں لکھا ہی کتاب میں تو انہوں نے کہا ہمیں وہ میٹر کے گورہ بنا ہوا اس کو گرم کر دیں گے آگ با گولہ کر دیں گے لوہر لے کہ اگر آپ کے دین اسلام کلمہ میں کچھ طاقت ہے تو وہ گرم والے گورے کے اوپر سوار ہو کے اس خپلو کو فیضا میں چکر مارے گے تو اللہ کے حکم سے بسم اللہ پر کہ وہ گرم والے گورے کے اوپر سوار ہو کے فیضا میں رون کر کے جب یہاں تشریف لائے تو بودش کے جو پیشواتے وہ جادوگر تھے وہ دونک کرتے تھے وہ آسمان کے طرح اڑے لگا یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے تو امیر کبیر سید الحمدانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے جوتے کو آسمان کے طرح چھوڑا تو اس کا سر پر مارتا اس کو واپس لائے لانے کے بعد انہوں نے بڑی کلمہ پڑھنے کے بعد اس ماجد کے سر کی بنیاد رکھی اس کا نام رکھا ہے شخ چند شخ ہمارے زبان میں یہاں کے زبان میں بستی زبان میں عدالت کو کہتے ہیں کوڑ کو کہتے ہیں تو قرآن زمانے میں یہاں کوئی آمد رکھ نہیں تھے کوئی حکمران نہیں تھے لوگوں شرر تنازات ہوتے تھے تو یہاں آکے یہ گیٹ کے ساتھ یہ زندری لگا ہوا اس کو ہاتھ سے تھام لے دیتے ہیں لینے کے بعد جامع مجھے چفچن کی قسم ٹھاتے تو اس وقت فیصلہ ہو جائے یہ اب بھی کنسر ہی کلے کچانی تھانوں سے اگر اگری ہوتے تو یہاں آکے جامع مجھے چفچن کی قسم ٹھاتے تو اس وقت فیصلہ ہو جائے جس نے حق پر قسمیں کھائے خوش نہیں ہوتے اگر جس نے ناحق بقیس میں کہا ہے اس کو دنوں مینوں مینٹوں کے اندر اس کو کسی نے کسی طریقے سے اللہ تا سزا عذاب دکھاتا ہے نبی جی ہم لوگ چانکشن مسجد سے نکر رہے ہیں اور یہاں کی ہسٹری آپ نے دکھی ہے سنی ہے اور ابھی ہم لوگ نکلیں گے آگے خپلو پیلس اور فورڈ کی طرف یہ ہے جی خپلو پیلس یہاں پیپی ٹی وی کے بہت سارے ڈراموں کے ساتھ ریسنٹلی ایک ڈراما ہم ٹی وی پر انشر ہوا جس کا نام دیارے دل تھا خپلو کے اندر کچھ خاص اس طرح نہیں تھا سوائی میوزیم کی پرانی چیزوں میں اتنی کچھ خاص انٹرسٹنگ بھی نہیں تھی اس لیے میں نے اس کو اندر سے کور نہیں کیا اور پیلس کے اندر دیکھتے ہیں یہ اول ٹائم کی مندوکس لگی ہوئی ہیں انگی کوئی اسٹی نہیں لکھی ہوئی ہیں یہاں پہ یہ اس کی انٹرنس ہے اور یہ یہاں سے ایک الگ دنیا سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں یہ بیٹھنے کے جگہ ہے ٹائم ہو رہے ہیں تقریباً ساتھ ہم لوگوں نے یہاں سے کھانا کھایا ہے خپلو سے ابھی مرا یہی پلانٹ بنے کہ ہم ہاپس جائیں گے اسکر دوں کیونکہ یہاں پہ سارے سین پورے ہو گئے ہیں جو راستہ بند تھا ہموں پر نہیں جا سکے ابھی سات بجے جا سکے نہیں کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کب پہنچتے ہیں اب انشاءاللہ اگر زنگی رید ہو آپ کو ہوتل پر جا کے آپ سے ملتے ہیں راستہ تو ہوسا فترناک ہے تین گھنٹے کے طویل سفر کے بعد ہم لوگ ہوتل پہنچے اپنے ہیں امید آپ سب کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی دیکھنے کا بہت شکریہ فی امان اللہ